اسلام علیکم نظرین ان ڈراموں نے کروڑوں روپے کمائے اور پیسہ بھر بھر کر پروڈیوسرز اور ایکٹرز کی جھولی میں جالا اس کے بارے میں ہم آج راز فاش کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے خفیہ مشہور ڈرامے جن کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان ڈراماز نے پروڈیوسرز اور ایکٹرزز کو کروڑ پتی بنا دیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین تم میرے ہی رہنا تم میرے ہی رہنا ایک ہائی گروسنگ سیریل ہے اس کے مرکزے کردار رانیا اور نمیل ہیں نمیل رانیا کی پوپی کا بیٹا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے لیکن تب ہی رانیا کی ماں درمیان میں آ جاتی ہے جو دولت کے لالچ میں اس منگنی کو توڑ دیتی ہے لیکن رانیا اور نمیل گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں تہانی میں نیا مور اس وقت آتا ہے جب بنا کی جنگ میں ایک دن رانیا کے باپ کے ہاتھوں اور نمیل کے بھائی کا خون ہو جاتا ہے اور نمیل کا باپ عجیب و غریب شرائط پر رانیا کے باپ کو معاف کر دیتا ہے وہ کیا شرائط تھیں یہ جاننے کے لیے آپ کو ڈراما تم میرے ہی رہنا دیکھنا پڑے گا تم میرے ہی رہنا سید وسی شاہ کی تحریح ہے ہدایات عاصف یونس نے دی ہیں پیشکرش سکھ سگمہ کی ہے جبکہ اداکاروں میں مکال، اربا، سبا حمید، وسیم عباس، ہما حمید، راشد محمود، عزبہ حسن، کرنہا کر، سحیل سمیر شامل ہیں نمبر نائن فراغ ادارے کی جانب سے وائس آف امریکہ کو جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق یہ ڈراما بھی ہائی گروسنگ ہے فراغ کی کہانی اس کے مرکزی کردار پیمان کی گھٹ گھومتی ہے جو امریکہ میں رہتی ہے اس کی والدہ اور ایک بھائی بھی اسی کی ساتھ رہتا ہے پیمان اپنے بھائی کے ایک دوست کو چاہنے لگتی ہے جس کی ہر طرف سے مخالفت ہوتی ہے لیکن آخر کار دونوں شادی کر لیتے ہیں شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ایک روز پیمان کا شہر پورا سرار طور پر لاپتہ ہو جاتا ہے پیمان مہینہ اپنے شہر کو تلاش کرتی ہے لیکن ہر بار مایوسی ہی آتھ لگتی ہے اس طرح اس کی ملاقات اپنے شہر کے ایک درینہ دوست سے ہوتی ہے جو اس کے بارے میں ایک ایسا انکشاف کرتا ہے جس سے پیمان کی زندگی میں طفان کھڑا ہو جاتا ہے فراغ کو تحریر کیا ہے مصطفیٰ بلال نے ہدایات دی ہیں جنید خان نور الحسن سید مظہر علی اور عزمہ جلانی نمبر ایٹ جیکسن ہائٹس جیکسن ہائٹس بھی ڈراما انڈسٹری کا مہگت ترین سیریل ہے امریکہ کے روشنیوں سے جگمگات شہر نیو یورک کے علاقے کوئنس کی مزفاتی بستی جیکسن ہائٹس کے نام پر بنائی گئی اس ڈراما سیریل میں پاکستانیوں کو پیش آنے والے مسائل کو جاگر کیا گیا ہے ڈراما کی کاسٹ کو سٹار کاسٹ کہا جائے تو کچھ خلط نہ ہوگا کیونکہ اس میں نمانے جاز آمنہ شیخ اور مرینہ خان جیسے نام شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ نیچرل اداکاری سے اپنے پہچان بنانے والے عدیل حسین اور عدنان جعفر بھی کاسٹ کا حصہ ہیں جیکسن ہائٹس میں نمانے جاز نے زندہ دل خوش پاش ٹیکسی ڈرائیور کا کردار نبھایا ہے تو عدیل حسین ایسے پاکستانی نوجوان کے روپ میں دکھائی دیں گے جو امریکہ کو اپنے خوابوں کی سرزمید سمجھ کر اس امید پر یہاں آتا ہے کہ وہ اپنے تمام خوابوں کو سچ کر سکے گا مرینہ خان ریسٹرن کی ماں لی کرسٹن خاتون کا رول ادا کر رہی ہیں اور آمنہ شیخ مقامی سیلون میں کام کرنے والی لڑکی کا جیکسن ہائٹس رہت کازمی کی بیٹے علی کازمی کی کمبیک سیریل تھی جو پانچ سال بعد گنڈے کے روپ میں ٹی وی سکرین پر نظر آئیں نمبر سیون زندگی گلزار ہے اسے پاکستان سے بھی زیادہ سراحت جا رہا ہے عام ناظرین کے ساتھ ساتھ بھارتی اداکار بھی زندگی گلزار ہے کل سراحے بغیر نہ رہ سکے ٹی وی ایکٹریس کامیہ کا کہنا ہے کہ زندگی گلزار ہے بھارتی ٹی وی چینلز انتظامیہ کی سوچ میں تبدیلی لائکہ ڈائریکٹر کنال کوہلی کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیریلز ایک نئی تازگی کا حساس دلاتے ہیں کہانی ہے سنم نامی ایک لڑکی کی جس کی ماں کو اس کے باپ نے صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اسے بیٹے کا سکھ نہیں دے سکی باپ کی لا تالو کی سنم کو اندر سے کمزور ضرور کر دیتی ہے لیکن وہ اس کا اثر اپنی قابلیت پر پڑھنے نہیں دیتی اسی قابلیت کی بنا پر اسے جلد ایک بڑے بزنس سکول میں سکولرشپ مل جاتی ہے زندگی ایک خاص ڈگر پر چل نکلتی ہے کہ تبھی درمیان میں زارون آ جاتا ہے زارون خوبرو جوان اور سنم کا ہم عمر ہے اسے سنم ایک نظر میں ہی بھا جاتی ہے مگر سنم اسے فلٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے لیکن زارون بھی بھلا کب بھار ماننے بھلا تھا اس نے سنم کو پانے کے لیے اس کی ماں اور بہن تک پہنچنے کا راستہ نکالا اور شادی کا پیغام بھیجوا دیا سنم ماں اور بہن کی دباؤ کی وجہ سے زارون سے شادی کر تو لیتی ہے لیکن اس کے دل میں اب بھی زارون کے بارے میں بہت سے خدشات اور اندیشیں چھپے ہیں ٹراما سیریل بڑی آپا بھی ٹاپ گروسنگ سیریل تھا بڑی آپا ایک ایسا کردار ہے جو شاید اب بھی کئی گھروں میں موجود ہے یہ وہ کردار ہے جو گھر کے باقی تمام لوگوں پر اپنے بڑے ہونے کا حق رکھتا ہے بڑی آپا کا مرکزی کردار زبیدہ ہیں جو بنیادی طور پر ایک سخت اور حاکمانہ مزاج کی مالک ہیں فرحان بڑی آپا کے شوہر کا نام ہے وہ بھی اپنی بیگم کے سخت مزاج سے وہ خوبی واقف ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بیگم کا کہا ہر لفظ حکم کے درجے میں لیتے ہیں لیکن ان کی ایک اور کمزوری بھی ہے جس کی بڑی آپا کو کانو کان خبر نہیں فرحان اختر نے ان سے چھپ کر ایک اور شادی کر رکھی ہے فرحان کو معلوم ہے کہ یہ راز کھلنے سے گھر میں قیامت کھڑی ہو جائے گی اور بھنچال آ جائے گا لیکن اس خوف کا ان کے پاس کوئی مستقل حل نہیں یہ بڑی آپا کے گھر کا پہلا مسئلہ ہے مگر خفیہ بڑی آپا اور فرحان کی ایک بیٹی بھی ہے شرمین شرمین ایک لڑکے کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہے اور اسے شادی کی خواہش مند ہے لیکن بڑی آپا کے مزاج کو سمجھتے ہوئے سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی مرضی کے خلاف شرمین کو جانے نہیں دے گی نمبر فائیو زرد موسم کہانی کے لحاظ سے زرد موسم بھی ٹاپ میں ہے زرد موسم میں خود سرزدی اور مگرور لڑکی ایمن کی کہانی ہے جب والدہ کے انتقال کے بعد ستیلی ماں کی بیتنائی کا شکار ہو جاتی ہے ذہنی انتشار اسے اپنوں سے دور اور گہروں کے قریب لی جاتا ہے گزرتے شبہ روز اسے اس کے نانا سے ملا دیتے ہیں جنہیں پا کر وہ بہت خوش ہے لیکن خوشیہ اسے راز ہی نہیں آتی اس کے نانا اس کی محبت تاہر محمود کو پسند نہیں کرتے اور اس کی شادی ایک اور لڑکی افان سے تیہ ہو جاتی ہے شادی کا تیہ ہونا تھا کہ کہانی نیا مور لے لیتی ہے ایمن کے نانا اور اس کی ستیلی ماں ایمن کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں لیکن اس راز پر سے پردہ اٹنا بھی باقی ہے کہ کیا ایمن واقعی افان سے شادی کرنے پر رضا مند ہو جائے گی زد موسم کے نمائیہ فنکاروں میں ثانیہ سعید کے علاوہ فیصل رحمان، عائزہ خان، محب مرزہ، مدی حارزوی، آگا شداز اور عائشہ خان شامل ہیں جبکہ ہدایات دی ہیں عابد رضانے، پروڈیوسر ہیں مومنہ اور مصنف ہیں راہت جبین نمبر فور رانجہ رانجہ کردی رانجہ رانجہ کردی ٹاپ گروسنگ سیریل ہے رانجہ رانجہ کردی کی کہانی ایک خوبصورت اور زندگی کو بابکار طریقے سے جینے کی خواہش رکھنے والی لڑکی نور بانوں کے گھرد گھومتی ہے نور بانوں کے ماں باپ محلے کا کچھرہ اٹھا کر گھر کا گسر بسر کرتے ہیں جس کی وجہ سے نور گھر کے محول سے بہت اٹھائی ہوئی تھی وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جینا اور مرنا نہیں چاہتی لہٰذا اپنی بابکار زندگی کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ شہر کا رخ کرتی ہے جہاں حاجی صاحب کی فیکٹری میں کام سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے اسی جس تجو میں اس کی ملاقات ساہر اور بھولے سے ہوتی ہے ساہر جو کہ عام سے دکان پر ملازم تھا نوری کو صرف عزت کی زندگی کی خواہش دی لہٰذا ساہر کی غربت کو نظرانداز کر کے نوری کو اس کی عزتدار زندگی سے محبت ہو گئی ساہر نوری کی خوابوں کا وہ شہزادہ بن گیا جو چاہے تخت و تاج کا مالک نہ سہی مگر محبت کا بھی تاج بادشاہ ضرور تھا نوری ساہر کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کی خواہش میں ہر جتن کرنا چاہتی تھی یہاں تک کہ اس نے ساہر کو پولیس سے بچانے کے لیے حاجی صاحب کی گھر چوری بھی کر لی مگر عزت نہیں بیچی ہاں کسی حد تک رسوائی کا داغ ماتھے پر سجا لیا ساہر کی بے وفائی نوری اور بھولے کے محلاب کی وجہ بنتی ہے نمبر تھری بین روئے بین روئے ڈراما بھی بزنس ریکارڈ توڑ گیا ایک رومانوی کہانی ہے جس میں تین مرکزے کردار ہیں ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ان تینوں کے اردگیت پوری کہانی گھومتی ہے نوول کی کہانی میں ہیرو کا نام ارتزا ہے جس سے اس کے چچا کی بیٹی اور بچپن کی دوست سبھا شدید محبت کرتی ہے وہ یہ تصور کرتی ہے کہ وہ بھی اسے اتنے ہی محبت کرتا ہے جبکہ ہیرو کی توجہ سبھا کی بجائے سمن پر ہوتی ہے جو سبھا کی بہین اور چچا کی لے پالک بیٹی ہے کہانی کا ہیرو اپنے کاروباری سلسلے میں امریکہ جاتا ہے جہاں وہ اپنے چچا کی لے پالک بیٹی کو دل دے بھیٹا ہے اب ان تینوں کے درمیان کہانی مسلس کی شکل میں آگے بڑھتی ہے کہانی میں محبت، نفرت، رکابت اور دیگر کیفیات کی اکاسی بھی ہے پریزاد پریزاد ڈرامے نے اسل میں کاسٹ کو پریزاد بنا دیا ٹی وی کے اس ٹرامے کی کہانی مرکز کردار پریزاد نامی نوجوان کی گھونتی ہے جسے بچپن میں اپنی رنگت، گربت اور نام کی وجہ سے زندگی بسر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بعد میں حالات ایسے بدلتے ہیں کہ وہ کامیابیوں کی منزلیں تیہ کرتا ہوا سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے گزشتہ برس جب یہ ڈراما نشر ہوا تو شایقین نے احمد علی اکبر کی ڈرامے میں دکھائی جانے والی رنگت کے خلاف شور مچایا لیکن جون جون ڈراما آگے بڑھتا گیا لوگ ان کے ادھاکاری کے معتریف ہوتے چلے کرے اگر پریزاد نوبل کی بات کریں تو اس میں مرکز کردار پریزاد محبت میں ناکامی کے بعد تم نام زندگی گزارتے ہوئے مر جاتا ہے لیکن ٹی وی پر نشرنے والی ڈرامے میں مرکز کردار کو زندہ رکھا جاتا ہے اور آخر میں اسے اینی یعنی یمنا زیادی مل جاتی ہے جس سے محبت کرنے کے باوجود دور ہونے کے لیے وہ سب کو چھوڑ کر شمالی علاقہ جات کی طرف چلا جاتا ہے نمبر وان میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو ڈرامے نے ریکارڈیبل بزنس کیا ڈراما نگار خلیل الرحمان کا مرکیز کہانی میرے پاس تم ہو میں عورت کو ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دولت کے خاطر اپنے شہر سے بے وفائی کر لیتی ہے اس طرح میں کو جہاں مردوں کی جانب سے خوب پذیرائی مل رہی ہے وہیں خواتین نے عورت کے کردار کو انتہائی منفی دکھانے پر خلیل الرحمان کمر کو تنگید کا نشانہ بھی بنایا خلیل الرحمان کمر کی بات اگر ہو رہی ہے تو یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں کہ وہ موشے میں مردوں کو عورت کے مقابلے میں زیادہ مظلوم سمجھتے ہیں جس کے اکاسی اکثر ان کے ڈراموں میں نظر آتی رہتی ہے مگر ان کے بارے میں ایک اور بات بھی بہت مشہور ہے وہ ہیں ان کے زبردست اور انہوکھے ڈائیلوگز ٹویٹر ہو یا ڈرائنگ رومز ان کے ڈائیلوگز کی دھوم ہر جگہ نظر آتی ہے یوں لگتا ہے جیسے ان کے باتیں ہر مرد کے دل کے آواز ہوں کچھ مشہور ڈائیلوگز یہ ہیں اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے آپ مجھے پچاس ملین دے رہے ہیں شوہر بی بی کا مجرم ہو جائے تو اس کے ساتھ باقی کا وقت اچھا گزرتا ہے محبت کوئی سٹارک مارکت نہیں ہے یہاں ایک بھاؤ گر گیا تو بس گر گیا محبت میں دو طرح کے گناہگار ہوتے ہیں ایک جو بے وفا ہوتے ہیں اور ایک جو بے وفاؤں کے لیے روتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ تاپ گروسنگ ڈراماس پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ